اور اب بیوانی معاملے سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا دے بیوانی میں جنید ناصر کے مرڈر اور جلانے کا معاملہ ملزم رنگو کو پانچ روزہ پلس ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے بتا دے کہ ملزم مونو سمیت چار ملزمین ابھی بھی فرار چل رہے ہیں سب ہی ملزمین کی جلد گرفتاری کی مانگ متاثر خاندان اس وقت کر رہا ہے او ایسی سے ملقات کی ہے ایم آئی ایم صدر اسدو دنو ویسی مسلسل اس مردے کو اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا الزام ہے کہ پولیس نے لاپرواہی بڑھتی راجستان سرکار ہریانہ سرکار پر بڑے الزام اسدو دنو ویسی لگا رہے تھے پریس کانفرنس کر انہوں نے اس مردے کو اٹھایا اور کل رات وہ خود متاثر اہل خانہ سے ملنے کے لیے بھی پہنچے تھے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اہل خانہ جن میں غم و حصہ اس وقت ہے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں ایسی میں صدر دنو ویسی یہاں پر پہنچے اور نشانہ سادھتے ہوئے سرکاروں پر نظر آئے آپ کو بتا دے کہ بار بار یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ باقی چار جو ملزمین ہیں نامزد ہیں تو پھر ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو پا رہی پولیس کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف ٹھکانوں پر چھاپیماری کر ان کی تلاش جاری ہے فیلحال جو ملزم گرفتار اس ماملے میں ہوا ہے رنگکو سینی اسے پانچ دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا ہے اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے ہی ان دونوں لوگوں کو زندہ جلایا اگوا کرنے کے بعد خریانہ لے کر گئے اور پولیرو گاڑی میں باندھ کر آگ لگا دی جس سے صرف کنکال ان لوگوں کے مل پائے تھے پولیس اس ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہے ملزم رنگکو کو پانچ روزہ پولیس ریمان پر بھیجا گیا با کی مزمین کی تلاش جاری